اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی حیض و امان میں رکھے آمین ہر روز کی طرح آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیفری نیکس سیرپ اگر ہم سیفری نیکس سیرپ کے فرمولے کی بات کریں تو اس کا فرمولہ ہے سیفرادین 125 ایم جی بٹا 5 ایمل اس میں موجود ہے یہ بوش کمپنی کا سیرپ ہے یہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے یہ سیرپ آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بات آنی مل سکتا ہے یہ 90 ایمل میں ہوتا ہے اس اور یہ جو ہے نا 125 ایم جی کا سیرپ ہے اور اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے 200 ایم جی 250 ایم جی میں ہوتا ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں 125 ایمل کی ویڈیو اس کی قیمت ہے 170 ربائے یہ ہر میڈیکل سٹور سے بہت آنی مل سکتا ہے یہ ایک انٹی بائیوٹیک سیرپ ہے اور بیکٹیریا سے ہونے والے جی رسیم جو ہوتے ہیں سکن میں ہوتے ہیں چیسٹ میں ہوتے ہیں تو اسے بہت آنی ختم کرتا ہے ان کے لئے بہت ہی فیضہ مند ہے انٹی بائیوٹیک سیرپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ باڈی میں سکن میں انفیکشن ہو جائیں یا جرسیم ہو جائیں یا بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لئے بہت ہی فیضہ مند ہے بسیکلی اگر ہم بات کریں کہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے تو اس کو سکن میں استعمال زیادہ تر کرتے ہیں یہ سیرپ چھوٹے بچوں میں استعمال ہوتا ہے اگر چھوٹے بچوں کو سکن پر یا جلد پر کوئی دانے وغیرہ یا پھوڑے وغیرہ نکلتے ہیں تو اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک سال سے لے کر دس سال تک کے بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے بچوں کے لئے ہے کیونکہ یہ سیرپ بچوں کے لئے بہت ہی فیضہ مند ہے جیسا کہ بچوں کو اکثر گرمیوں کے موسم میں جسم پر دانے اور کیل وغیرہ نکلتے ہیں تو اس سیرپ کا استعمال بہت ہی فیضہ مند رہے گا یا اگر کوئی رگڑ وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس میں استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ گھلے میں انفیکشن ہو جائے یا چیسٹ میں انفیکشن ہو جائے تو اس میں بہت ہی زیادہ فیضہ مند سیرپ ہے نیمونیا میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر اس سیفرین ایکس سیرپ کو بچوں میں پیپ والے دانے یا کیل یا رگڑ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں بچوں کو اکثر نزلہ زکام خانسی وغیرہ ہو جائے تو اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک پوڈر ہوتا ہے اس کو تیار کرنا پڑتا ہے تو دیکھ لیں یہ ایک پوڈر ہوتا ہے سب سے پہلے دوا تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے آئیے سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پانی کو بالنا ہے اس کے بعد جب پانی تھنڈا ہو جائے تو تھوڑا سا پانی لے کر بوتل میں ڈالیں اور ڈھکن کو اچھی طرح بند کر دیں پھر اچھی طرح ہلائیں تاکہ پانی اور پوڈر آپس میں مکس ہو جائیں پھر آپ نے دوبارہ میں آپ کو نشان دکھاتا ہوں یہ نشان ہے اس نشان تک آپ نے دوبارہ پانی ڈالنا ہے تاکہ مزید جو کچھ ذرات اس کے اندر رہ گئے ہیں تو وہ اپس میں مکس ہو جائیں پانی کے اندر حل ہو جائیں تو آپ کا صرف تیار ہو جائے گا آگے چلتے ہیں اس کی ہتایت کے بارے میں بتا دوں آپ لوگوں کو صرف اور صرف سیل بند اس کی بوتل جو ہے نا وہ خریدیں آپ لوگ آپ کوئی بھی دوئی استعمال کرتے ہیں یا خریدتے ہیں تو دیکھا کریں اس کی سیل بند ہو کھلی ہو ہرگز استعمال نہ کریں کوئی بھی دوئی ہو آپ آگے چلتے ہیں اس کی احتیاط کے بارے میں احتیاط اس کی یہ ہے کہ تیار شدہ دوا کو فرج میں رکھنے کی صورت میں چودھہ دن تک استعمال کریں چودھہ دن کے بعد ہرگز استعمال نہ کریں اگر فرج کے اندر نہیں رکھ سکتے آپ لوگ تو سات دن تک استعمال ضرور کریں اس کے بعد استعمال نہ کریں فرج کے بغیر آپ اس کی خوراک کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر دس قلو کا بچہ ہے آپ کا تو آپ آدھا چنوی دن میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں صبح اور شام اگر بیس کلو کا بچہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ایک چمچ ڈیٹھ چمچ یا دو چمچ تک بھی آپ استعمال دن میں دو مرتبہ کر سکتے ہیں کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں کریں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل شہزین آصف حکسو چوتالی کو لائک کریں شیئر کریں اور آخر میں سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ